آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی اور تھنڈی تھنڈی سی دیفل کی گریشتی بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو جی بنانے میں تو بہت آسان ہے ہی کھانے میں تو بہت ہی لا جواب بن کر تیار ہوتی اس لئے میں نے بیسن لیا ہے اس میں تھوڑی لال میر چھل دی اور نمک ڈال دیں گے اچھا جی چھٹکی بھر کے قریب اس میں ہم کھانے کا سوڈا ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا پانے ڈالیں گے اور اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر ہمیں کچھ اس سرکے کا تیار کرنا ہے جو کہ ناگی بہت گاڑا ہو اور نہ ہی بہت پتلا ہو اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد تیل گرم کر لیں گے اچھا جی تیل کے اندر تھوڑا سا بیٹر ڈال کر دیکھ لیں گے کہ تیل گرم ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی فلکیاں ہم تیل کے اندر ڈال دیں گے ان کو اچھے سے فرائے کریں گے جیسے یہ ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو جاتے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دونوں سائٹ سے ان کو اچھے سے گولڈن مراؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے گیس کی فلم ہم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پر ہی ان کو فرائے کریں گے اور جیسے یہ فرائے ہو جاتی ہے ہم ان کو نکال لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی دہی تیار کرتے ہیں تو دہی کو میں نے اچھے سے فیٹ لیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر نمک تھوڑی لال میرز تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہم نے فلکی تیار کی دینا اس کو اس دہی کے اندر ڈال دیں گے اچھا جی فلکی ڈالنے کے بعد ایک سے دو بار اس میں ہم چمت چلا دیں گے اوپر نیچے تاکہ دہین کے اندر اچھے سے چلے جائے اور اس کو فریس میں رکھ دیں گے اور تھنڈی تھنڈیز کو سرف کریں گے تو ہوگے نا مزیدار سے دہی فلکی تیار تو فرنڈ سابی سے ریسپ کو ضرور ٹرائے کرے گا ریسپ پسند آیا تو میرے چیل کو سبسکرائب کرے